اسلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا اور اس مثال کو درست ثابت کر رہے ہیں زلہ سرگودہ کے ایک رہائشی جنہیں کبوتر پالنے اور ان کے مقابلے کروانے کا انتہا سے زیادہ شوق ہے اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے گھر کے سین میں ایک خوبصورت پنجرہ بنوار رکھا ہے اور اس میں بیش قیمت کبوتر رکھے ہوئے ہیں آئیے مزید تفصیل جانتے ہیں ان سے بات کر کے اسلام علیکم جناب بھائی جان آپ اپنا نام بتائیں فہم رضا آپ اپنے علاقے کا نام بتا دیں ستتر چٹ تحسیل انڈسٹک سرگودہ فہم صاحب میں دیکھ رہے ہوں ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت جنگلیں بنوائے ہوئے ہیں اور اچھا خاصا خرچہ کی ہوئے ہیں تو آپ نے کبوتر پالے ہوئے ہیں یہ شوق آپ کو کیسے پیدا ہوگا یہ مجھے بچپن سے ہی ہے بھائی ٹھیک ہے اور اٹھارہ سال بیس سال ہوگئے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی تو مقابلے بھی کر رہے ہیں چھ سات سال سے مقابلے بھی ہیں ٹھیک ہے اور اٹھارہ بھی اچھے ماشاءاللہ اٹھتے بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے تقریباً کتنے کبوتر رکھے ہوئے ہیں یہ ہوں کہ ساٹھ ستر کبوتر مقابلے والے مقابلے والے تو بریڈنگ والے ہیں وہ علاق ہیں اچھا بریڈنگ والے علاق ہیں اچھا یہ بریڈنگ اور مقابلے ان دونوں میں کیا فرق ہے جو بریڈنگوالے ہیں جو بریڈنگ کرتے ہیں ،نہیں کے بچے مقابلے میں یہیں جو مقابلے والے ہیں وہ صرف مقابلے میں ہیں اس موقع پاس کس نسل کے کبوتر ہیں؟ میرے پاس سیال کوٹٹی بھی ہیں ٹیڑی بھی ہیں اور پڑھٹی وڈا کا لڑکھ بھی ہیں یہ تینہ نسلے آپ نے بتائی ہیں یہ ساری نسلیں مقابلے کے لئے ہیں؟ اچھا یہ بتائیں کہ ایک اچھے کبوتر کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اچھا کبوتر جو ہے ایک تو اس کو جب مقابلے میں لے کہتے ہیں اس کا وہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اچھا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ عام آپ اس کو دیکھنا ہو تو اس کے پر، ہڈی، قسم، نصر سب چیزوں کا اچھا ہو نظر ہو تو آپ ایک کبوتر کو مقابلے کے لیے تیار کیسے کرتے ہیں تقریباً ڈیڑھ ماہ کا اس کا تیاری لگتی ہے ڈیڑھ ماہ پورا اس کو اڑاتے ہیں ٹھیک ہے صبح اڑاتے ہیں جیسے جیسے وہ تیار ہو جاتا ہے یہ ایکسپیرینس کے ساتھ وہ پتہ جلتا چاہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ جب تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ تھوڑا سا معمولی سا کمزور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تب وہ بلکل وہ تیار ہو جاتا ہے اڑنے کے لیے ٹھیک ہے پھر وہ آٹھ گھنٹے، دس گھنٹے، گیارہ گھنٹے اڑنے کے لیے ٹھیک ہے اور باقی ہیں یہ صرف اڑنے والے ٹھیک ہے بلڈنگ والے گھار ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ صرف مقابلے والے گھنٹا ہے ٹھیک ہے جو آپ نے اڈائلہ کا خرچہ کیا ہے اس میں ان کی تفصیل ذرا بتا دیں ان کو کیا کہ آپ نے سولیات دی گئے ان کے رہنے کی جگہ ٹھیک ہے اندر ان کا شیڈ بنوائے ہوئے ٹھیک ہے باہر ان کے بڑے اچھے نظام میں دیکھیں وہ بڑے آرام سکون سے بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے اندر کوئی ان کو مطلب گرمی بغیرہ کے لیے کوئی ہوا دار ہیں ٹھیک ہے سوچندان ہے پیچھے ٹھیک ہے سامنے سے بھی ہوا کراس ہوتی ہے ٹھیک ہے محول بڑا اچھا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھے یہ بتائیں آپ اس کو شوقیہ طور پر کر رہے ہیں ہاں لی شوقیہ اس سے کبھی آپ کو فائدہ بھی اصل ہوتا ہے پچھلے سال 2019 کی ہم چیمپئن ہیں ٹھیک ہے ملوب اپنے پورے پاکتا ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ دس پندرہ بیس ہزار کا سیل ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہی ہے اور ان کا فائدہ مطلب شوقیہ ہی ہے یہ آپ کبوتر خریدتے بھی ہیں پڑے دور دور سے ہاں جی لاہور سے پنڈی بٹیاں سے سیال کوٹ سے دور دور سے جاگ رہے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ایک فلان جگہ پر کبوتر سیل کے لیے موجود ہے وہ بندے بھی مشہور ترین بندے ہیں ٹھیک ہے سکی بٹی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد شفقت بٹی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد غلام عباس بٹی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیال کوٹ میں پانچ چھے گا رہے ہیں ٹھیک ہے کسور کے اہمین نظیر لوگ ٹھیک ہے یہ مشہور ترین ہے مطلب ہر بندہ ان کو جانتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کام تو شوقیہ طور پر کر رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کبوتر ساتھ ساتھ کبھی کو بار بیچ بھی دیتے ہیں تو آپ نے ایک ہائی ایسٹ ریٹ میں کتنے کا کبوتر بیچا ہے میں نے جو بیچا ہے وہ پچیس ہزار کے ہے ٹھیک ہے اور جو نہیں بیچا لیکن اس کو آکے پارٹیاں لگی ہیں اور وہ آکے پیسے دیتے ہیں وہ پچاس ہزار تھا تو آپ نے ہائی ایسٹ ریٹ میں کتنے کا خریدہ ہے خریدہ میں نے لاک کا بھی جوڑا خریدہ ہے ایک جوڑا لاک کا خریدہ ہے وہ آپ بریڈنگ والا تھا یا مقابلے والا تھا شکی بٹی چھلی ہے آپ ہمیشہ بریڈنگ والے خریدتے ہیں یا مقابلے والے بھی خریدتے ہیں یہ کمرب کا ہے memb ₩ чھلی ہے یہ بلیک والا خریدہ ہے یہ بلیک والا کمرب کا ہے ساتھ والا پڑڈی پڑڈیاں ٹھیک ہے آپ نے خریدہ ہے یہ دونوں жvredu L یہ سالے اوپر والا پڑڈیاں کیوں اور پڑڈیاں کے دونوں سے آل پڑڑی ہے ٹھیک ہے یہ ایک نسل کے ہیں یہ نیچے والے تو جو پہلے والے ہیں یہ سیال گوٹی ہیں جو لاسٹ والا کا پوٹر ہے وہ پنڈی بڑھیاں کا ہے یہ والا کا پوٹر ٹیڈی ہے ٹھیک ہے سات والا سیال گوٹی ہے ٹھیک ہے یہ کمک گا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ بھی پنڈی بڑھیاں کا ہے ٹھیک ہے تو ان میں سے آپ کو سب سے بہتر کون سا لگتا ہے وہ والا یہ نیچے والا یہ والا یہ لاسٹ والا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ آپ سے کموٹر خریدنا چاہتا ہے تو آپ اسے سیل کریں گے کردو صحیح ہوگا